اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عظمات تاہر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کا اخبار جی جانب آپ لوگ کہیں گے آج کا اخبار اور میرے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہیں اور ہمارے ہوسٹ بھی ہیں جو بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے کہ کون سا اخبار ہے کیونکہ پہلے ہم سنتے تھے جی اخبار ہمارے گھروں میں آتا ہے اور پھر ہم لوگ ہمارے جو والدین تھے ہمارے نانا نانی دادہ دادی وہ پڑھتے تھے اور پھر بتا دیتے تھے بیٹا زمانہ ایسا جا رہا ہے ایسا ہو گیا لیکن اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ آج کا اخبار ہمارے ساتھ میرے ساتھ یعنی کہ نیمت اللہ کے ساتھ اور میرے ساتھ آپ کے گھروں میں ویڈیو کے طور پہنچے گا اور اس بارے میں تھوڑا سا نیمت اللہ بھی بتائیں گے نیمت اللہ یہ جہاں آج کا اخبار لوگوں کے لئے شروع کر رہے ہیں بسیکلی اس کا آئیڈیا تھوڑا لوگوں کو ڈسکس کر دو یہ کہ اخبار تو آج کے دور میں کوئی نہیں دیکھتا صرف بگر چند بزرگ دیکھتے ہوں گے میرے خال سے تو ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے اور یہ مشور اس سے پوری ٹیم نے ہم پیسلہ کیا تھا کہ ہم اخبار کو آپ گھر کے اندر کیسے پہنچائیں گے دار سی بات ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے سوشل میڈیا کے استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے تو ان مسائل کو ڈسکس کریں گے جو روز مرہ کے مسائل ہیں اور جو مسائل زیادہ میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوتے لیکن وہ زندگی اور معاشرے کا اہم حصہ ہے تو ان مسائل کو ہم اٹھائیں گے اور ان کو ریپریزنٹ کریں گے اور وہ ویڈیو کے ذریعے پھر آپ تک پہنچائیں گے یہ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگ ہمیشہ اچھی بری نیوز سب طرح کی نیوز ہم دیکھتے ہیں اکثر بری نیوز دیکھنے کے بعد ڈپریشنل عورتوں کو ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ہٹ کے ہم باتیں کریں گے ہسی مزاگ مستی تاکہ آپ کو زندگی میں پتا چلے کہ کہاں پہ کس نے شہارت کر لی کس نے ٹک ٹاک پہ کوئی ایسی ویڈیو وائرل کر دی ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہم تنزو مزا پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان معاشرے کی چیزوں پہ بھی بات کریں گے جو اکثر میڈیا نہیں دکھا رہا ہوتا یا اکثر وہ چیزیں جو ہمیں پسے پڑھا نہیں پتا ہوتی تو ہم ان تمام چیزوں پہ بھی روشنی ڈالیں گے اور وہ تمام چیزیں آپ کے پاس لکھے آئیں گے آج کے ایک بار کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنا موبائل کھولیں تو آپ مجھے اور نعمت کو ساتھ ساتھ دیکھیں اور اسپیشلی آپ اس بطار کو جا کے ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد جب آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ وہ تمام مستی والی چیزیں ہیں وہ تمام پروپرم والی چیزیں ہیں جس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ وہ ڈیلی تو نہیں کہوں گی لیکن جسے ہم کریں گے جسے ہم نے آج پروگرام کیا پھر دو دن بعد پھر کوئی نئی چیز آپ تک پیش کی تو کوشش کریں گے کہ ایک اچھا ٹاپک آپ کے پاس لے کر آئیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ماشرے میں جو تلق حقیقتیں ہوتی لیکن وہ چھپ جاتی ہیں تو ان چیزوں کو ہم سامنے لے گے سامنے لے گے آئیں گے کیونکہ اچھی روشنی تو انے مطلع ہی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا بولتے بھی ہیں ان کی ریسرچ بھی بہت اچھی ہے لیکن میں ساتھ آپ سے پرومیس کرتی ہوں میں ان کو سیریس نہیں بیٹھنے دوں گی میں تنز و مزا بھی لے کر آوں گی میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ٹک ٹاک کھلے سٹار ہے جن کو ہم نے سٹار بنا دیا ہے ہم ان پر بھی بات کریں چھوٹی سی بات ایٹ کر دی یہ ہم نے معاشرے کے سکمن سے چینج کر دیا شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بندے نے کوئی چیز ایجاد کیا یا اس نے کوئی کتاب لکھی ہے تو لوگ اس کو عزت دیتے تھے اس کے ساتھ سیلپی کیچے تھے ہاں جس بندے کے پولاور زیادہ ہے اس بچارے کو پتہ نہیں اس نے دگری کی دگری کی بات کرنے کا سنس نہیں ہے لیکن اس صاحب نے موبائل لے کے تھوڑی محنت کر کے اچھی لپسنگ کر کے اوٹ پٹنگ حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سٹارٹ ضرور مرا لیا ہے تو اس پہ بھی ہم توڑا پوسٹ بارٹم کیا کریں گے میں تو پوسٹ بارٹم بھی کروں گے بھائی میں ہزار سی بات ہے اگر اس کی ویڈیوز پہ ایک بندو چلانگیں مار رہے زبان باہر نکالی ویا اور اس پہ ایک لاکھ لائک آئے ہوئے اس کی غلطی نہیں ہے اس قوم کی غلطی ہے وہ لاکھ لوگ کیا ان کے عقل نہیں تھے اور وہ زبان نکالنے پہ لائک کر رہے تھے کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں پر بندے دیکھو ایک بات ہے ہم ٹک ٹوک کو برا نہیں کریں میں خود یوز کرتی ہو نعمت اللہ یوز کرتے ہیں ہم اچھے میسیج بھی دیتے ہیں لیکن جب ہم کبھی کبھی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے دیکھو جس سے معاشرے کو نقصان ہو جس سے انسانیت کو نقصان ہو اور اخلاقیات کی طور پر جو چیز صحیح نہیں ہوں ہمیں نہیں کرنی شاہی ہے اچھے تھوڑا ساتھ پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا پہلا پروگرم ہے آج کے اکپار کا ہم ذرا وہ علی حیدر آبادی جن ساتھ میری ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جب ان کے چلنے کا سٹائل تھا یوں 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 کر کے تو میں نے دیکھا تھوڑے دن پہلے ان کا جو یہ تھا ٹک ٹاک بین ہو گیا تھا تو وہ پاگل ہوئے تھے ڈرپے لے کے سینئر چل رہے تھے اتر رہے تھے بیوی خدا کے لیے مطب یہ کیا تھا اب تو نہ بتاؤ یہ کیا تھا یہ بس اللہ معاف کرے لیکن مطب ایک بات ہے کہ چچورا پڑ نہیں تھا یہ اپنے آپ کو گھرانے کا کیا نیچے تک آنے کا لیول ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ آپ کے لاکھوں فالرز ہیں آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں اور آپ وہ ڈرپ لے کے ڈرپ لگی ہوئی ہے اور آپ کی بیوی رو رو کے پیچھے ویڈیو بنا رہی ہم لوگوں کو کیا میسیج دی رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے ٹک ٹک کی تو آپ نہیں چلو بات کی لیکن میں دوسری بات ایڈ کر دوں لائف کی لائف اس وقت گیمنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں اور لائف ایک دوسرے پر تنز و مزاق اس میں پتے کیا ہوتے اس میں بہت پہشی ہے میں انتہائی مارک کے ساتھ کیونکہ آپ ایک خاتون ہے اور پھر ایسی باتیں میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کر اچھی بات نہیں لیکن چونکہ معاشرے کا حصہ ہے ہمیں کرنی ہے ہمیں کرنی ہے کون چانے تو میں اس لئے یہ بات کر دیتا ہوں میں نے ویڈیو دیکھی میرے سامنے سے گزری مجھے پھر کافی دیر تک میں سوچتا رہا انتہائی دکھ ہوا مجھے ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر تقریباً سولہ سال ہوگی اسی مجھے پندرہ سولہ سال ہی ہوگی وہ دوسرا آدمی اتنا بڑی عمر کا آدمی جو باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی پینٹ نیچی کریے کریں اور پھر اس میں پانی ڈالیں اور پیشے سے ڈال لیں اور نیچے سے لے کال لیں یہ بتائے کیا اس نوجوان کا باپ نہیں ہے کیا اس کی بہنے گھر پہ نہیں ہے کیا اس کا بائی نہیں ہے کیا اس کے خاندان میں چاچا نہیں ہے ماما نہیں جو اس کو منع کرے ملک کس طرح ہمارا معاشرہ جا رہے ہیں باہر ملکوں کا گھر ہم دیکھے تو انہوں نے ٹک ٹوک سے یوٹیوب سنجن سے فائدہ اٹھا ہے مجھے یہاں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ایسی ایپس ہیں میں بھی ایک جو بیٹھی تھی لیکن میں اب ان ایپس کو دیکھتی ہوں وہاں پر ان کا نقصان چلو لڑکے ہیں لڑکے جو بھی ہیں وہ اس لیے کہ ان کو شاید اچھی طرح چیک نہیں کیا جا رہا وہاں پر ایسے ایسی گندگی ایسے ایسی واہیاتی عورتیں بھی بول رہی ہوتی ہیں کہ مرد توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈانس ہو رہے ہیں میں دوسری بات دیکھوں کہ یہ چیز پختون بیلڈ میں بھی زیادہ ہو رہی ہے آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا ہوگا لیکن ہمارے ہاں بہت سارے نام ہیں علی شازی رضور سیون ہو گیا یہ تو اس کا والد بھی ٹک ٹوک پر آتے ہیں ساری فیملی پھر ناچی ریتی گندی غلیز گاویاں دینا پھر باہر ملکوں سے ایک نام پتنے وکیلے کیا ہے اس طرح کے نام ہیں اور خیبر پختون پاس مردان کے علاقوں محثل ہو گئے وہ گالیاں بکتے تو رسول اللہ نے یہ چیزیں منع پرمائیے تو خدا رہا میں کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی ہے اگر اچھی اس ایپ کو اچھا بنانا ہے تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جو ایپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں ایسے ممالک میں جو عورتیں لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہیں ان کو اتنی سکتی سے ان کی آئیڈیا بین کر دی جائیں کہ جب وہ ورگر باتیں کریں بین ہو جائیں جب وہ ڈانس گندہ کریں بین ہو جائیں یہاں تک کہ میں نے ایسی لڑکیاں دیکھیں بہت برا لگتا ہے وہ آن لائن ہمیں بزنس چلا رہی ہوتی ہیں مطلب پروسٹیوٹ اڈے چلا رہی ہوتی ہیں تو یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ایپس کچھ آئیے کہ ایکشن لے نہیں تو ایپس آپ دیکھیں نا وہ کسی مولوین نے توڑی ایپس بنائی ہے جنہوں نے بنائی وہ پیسے کمانے کے لئے ہو رہا ہے تو ان چیزوں کے لئے تو بنائے ہیں نا آپ اس چیز سے انتر میں لگائیں جس بندے نے ایپ بنایا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کسی مولوین نے تو نہیں بنائے کہ اس میں قرآن کی ایت ہے آئی گی جس بندے نے ایپ بنایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل آپ قرآن کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں لوگ کوئی شیئر نہیں آلے گا آپ آئیشات اور فائشات اور ان کی ویڈیو آپ ان دانس کی ویڈیو دیکھ لیں یہ قوم کے ترجیحات پر وہ ڈیفینڈ کرتی ہے کہ یہ قوم کس چیز کو لائک کرتی ہے اب اگر ہماری سیریس باتیں ہیں تو کوئی میرے خال سے اتنے لائک نہیں آئیں گے بلکہ گالیا پڑھیں گے لوگ اپنے بھائی ہمارے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے آپ لوگوں نے یہ کیا اپنی شکلے دیکھوں بھائی جانسا نہیں ہے معاشرے کو خراب نہ کرے اور زیر سی باتیں ہماری مائے بہنیں بھی اس ساری سے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کہ گالیا غلیس چیزیں چلیں آج کا بیلاش ہوتا ہستے کھیلتے ہیں ہم لوگوں نے شکر دیا ہزانے بھی شروع ہو گئی ہیں تو یہی سے ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ